میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کی ایک بات کا بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل ہماس جنگ سے جڑی اسرائیل کی سینہ نے سمندر کے راستے گھسپیٹ کی کوشش میں جھٹے ہماس کے آٹھ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ ہماس کے یہ لڑاکیں غازہ پٹی سے سرنگوں کے راستے پہلے بھومدی ساغر تک پہنچے اور وہاں سے وہ تیر کر دکشنی اسرائیل میں گھس کر تباہی بچانے کی فراق میں تھے لیکن جیسے ہی اسرائیل کو اس کی بھنک لگی اس نے ہماس کے لڑاکوں کو ڈھیر کر دیا مطلب اسرائیل نے ہماس کی ایک بڑی سازش کو ناکام کر دیا کیونکہ دعویٰ یہ بھی ہے کہ سات اکتوبر کو اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس کے لڑاکوں نے سرنگوں کا ہی استعمال کیا تھا جن میں کچھ سرنگیں ایسی ہیں جو غازہ بٹی سے اسرائیل کے کیبوچ رہیم علاقے میں نکلتی ہیں اور دعویٰ ہے کہ انہی سرنگوں کا استعمال کر ہماس کے لڑاکے سات اکتوبر کو اسرائیل میں داخل ہوئے تھے لیکن اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسی دن کی طرح ایک بار پھر ہماس سرنگوں کے ذریعے اسرائیل میں تباہی مچانے کی تیاری میں تھا لیکن اسرائیل نے ان کی کوشش پر پانی پھیرتے ہوئے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق یہ سبھی لڑاکے سرنگ کے راستے پہلے تو غازہ کے سمدری کنارے پر پہنچے پھر وہاں سے تیر کر دکشنی اسرائیل کے ذکیم علاقے میں گھسنے کی فراک میں تھے جہاں ان کا پلان ایک بار پھر قتلے آم مچانے کا تھا لیکن ان کا یہ پلان دھرا کا دھرا رہ گیا ایسا اس لئے کیونکہ حماس کے وہ لڑاکے اسرائیل کی نو سینہ کے سخت پیرے کو مات نہیں دے پائے اسرائیل کی نو سینہ کے مطابق ان سبھی حماس کے لڑاکوں کو سمندر میں گھسنے سے پہلے ہی ڈھیر کر دیا گیا اور اسرائیل میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے حماس کے لڑاکوں کا ایک ویڈیو بھی اسرائیل کی سینہ نے جاری کیا اس ویڈیو میں کچھ لوگ سمندر کے راستے دھکشن اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کرتے نظر آئے لیکن جیسے ہی اسرائیل کی نو سینہ نے انہیں دیکھا ان پر ترنت فارنگ شروع کر دی سامنے آئے ویڈیو میں اسرائیل کی نو سینہ حماس کے لڑاکوں کی گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام کرتی دکھی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں حماس کے آٹھ سے زیادہ لڑاکیں مارے گئے جو دکشن اسرائیل کے زکیم علاقے میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے وہیں اس حملے کے بعد اسرائیل نے غازہ کے سمدری تٹ پر بھی بمباری کی جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں اسرائیل کے کچھ لڑاکوں ویمان ایک مسجد کے اوپر بمباری کرتے نظر آئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس مسجد میں حماس کے کئی لڑاکیں چھپے ہوئے تھے ساتھی مہاں ہتھیاروں کا زکیرہ رکھا ہوا جسے حملے کے بعد تباہ کر دیا گیا کیونکہ اسرائیل نے غازہ پر بارود برسانے کے ساتھ ہی اپنی سیماؤں کو بھی پوری طرح سرکشت کر دیا یہاں تک کی دکشن اسرائیل کے زکیم علاقے کو پوری طرح خالی کرا لیا کیونکہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ حماس کے لڑاکے اس علاقے میں گھسپیٹ کر سات اکٹوبر کے جیسا پھر سے قتل عام مچا سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ دکشن اسرائیل کا زکیم علاقہ غازہ بارڈر کے قریب اور وہاں سے کچھ کلومیٹر دور ہی غازہ میں حماس نے سرنگوں کا مکڑ جال پھیلا رکھا ہے اور یہ سرنگیں زکیم کے سمدری کنارے کے قریب تک پھیلی ہوئی ہیں ایسے میں اگر حماس کے لڑاکے وہاں گھسپیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک بار پھر اسرائیل میں تباہی مچ سکتی ہے اور اسی تباہی سے بچنے کے لیے ایسرائیل لگاتار غازہ کے سمدری کناروں پر بمباری کر رہا ہے ایسرائیل کی میڈیا کے مطابق اس بمباری میں حماس کے ہتھیاروں کا ایک گودام بھی تباہ ہو گیا اور ایسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکے ایسرائیل میں گھسپیٹ کے لیے غازہ میں بنی سرنگوں کا استعمال کر رہا تھا سات اکٹوبر کو حماس کے حملے کے بعد ایسرائیل کی سینہ انہی سرنگوں کو تباہ کرنے میں جھٹی ہے لیکن حماس کی ان سرنگوں کو برباد کرنا ایسرائیل کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ غازہ کی زمین کے اوپر بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اور زمین کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا سال دوزار پانچ میں غازہ سے ایسرائیلی سینہ پیچھے اڑ گئی تھی اس کے بعد وہاں سرنگوں کا نرمان شروع ہو گیا تھا لیکن دو سال بعد حماس کے ہاتھ میں غازہ کا نینترن ملنے کے بعد سرنگوں کے اس جال میں بے تہاشا اضافہ ہونے لگا حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرنگیں بچھا رکھی ہیں جو اتری غازہ سے مصر کی سیمہ تک پھیلی ہوئی ہیں اور انہی سرنگوں کے ذریعے حماس تک سامان، ایندھن اور ہتھیار پہنچائے جاتے ہیں یہی نہیں ان سرنگوں کے ذریعے ہی حماس کے لڑاکے اسرائیل میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سرنگوں کی انہی بھول بھولائیاں میں اسرائیل کے بندکوں کو حماس کے لڑاکوں نے قید کر رکھا ہے جنہیں ڈھونڈنا اسرائیل کے لیے کافی مشکل ہو رہا کیونکہ یہ سرنگیں کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہیں سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق اسرائیل کی سینہ کو ان سرنگوں کے بارے میں پوری جانکاری بھی نہیں ہے اس لیے اسرائیل کی سینہ غازہ میں گھسنے سے پہلے ہوای حملے کر رہی ہے اور دعویٰ ہے کہ ہوای حملے میں ان سرنگوں کو معمولی نقصان ہوا یہ نہیں سال دوزار چودہ میں جب اسرائیل نے آخری بار غازہ کے اندر گھس کر بڑی سینک کا روائی کی تھی تو جان مال کا بہت نقصان ہوا تھا اس کے سرسر سے زیادہ سینکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے مار دیا تھا اور اس بار بھی اس کی آشنکار اس لیے جنگ کے 18 دن بعد بھی نہ تو بندکوں کی رہائی ہو پائی ہے اور نہیں غازہ میں گھس کر کوئی سینک کارروائی ہوئی ہے اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے ہماس کے ایک اور کمانڈر کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کا عارب ہے کہ ہماس کا یہ کمانڈر 7 اکتوبر کو کبچ بیری علاقے میں ہوئے حملے میں شامل تھا جہاں سو سے زیادہ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی تھی اور کچھ لوگوں کو جلا کر مار ڈالا گیا تھا یہی نہیں ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے کبچ بیری علاقے کو پوری طرح خالی کرا لیا گیا تھا اور اسی وجہ سے ہماس کے اس کمانڈر کی تلاش میں اسرائیل کے سینک دن رات ایک کیے ہوئے تھے اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جیسے ہماس کے اس کمانڈر کے ٹھکانے کے بارے میں جانکاری ملی اس کے ترند بعد ہی اسرائیل کی سینہ ایکشن میں آگئی اور اس کے ٹھکانوں کو بمباری کر برباد کر دیا اسرائیل کی سینہ نے اس بمباری کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں آسمان سے گرتے گھاتک بموں سے ہماس کے ٹھکانے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے نظر آئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہ پچھلے دو ہفتوں میں ہماس کے تیرہ خطرناک کمانڈروں کو مار گرا چکا ہے اور اسرائیل چن چن کر ہماس کے کمانڈروں کو ڈھیر کر رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ تین لاکھ سے زیادہ سینک اور تین ہزار سے زیادہ ٹینک جب غازہ میں گھسے تو انہیں زیادہ مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس لیے اسرائیل ہماس کو کمزور کرنے میں جھٹا ہوا اسرائیل کی سینہ کے مطابق پچھلے دو ہفتوں میں ہماس کے تیرہ بڑے کمانڈر مارے جا چکے ہیں یہ سبھی کمانڈر سات اکتوبر کو اسرائیل میں ہوئے حملے میں شامل تھے اور ان کمانڈروں کو جنگ میں لڑنے کی پوری ٹریننگ ملی ہوئی ساتھی وہ غازہ کے چپے چپے سے واقف تھے ایسے میں ان کمانڈروں کے مارے جانے سے ہماس کو بڑا نقصان ہوا ایسا اس لیے کیونکہ اسرائیل نے غازہ کی گہرے بندی کی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت غازہ پر بڑا حملہ ہو سکتا ایسے میں اگر ہماس کمزور ہوا تو اسرائیل کی سینہ ہماس کو پوری طرح سے ختم کر سکتی ہے بڑی خبر آرہی ہے اسرائیل اور ہماس سے جوڑی نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسرائیل کے خلاف بڑی لڑائے کے لیے حزباللہ پرمک نے ہماس اور پلسطین کے دوسرے چرمپنتی سنگٹن پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامک جہاد کے نتاؤں کے ساتھ ایک بیٹھک کی یہ بیٹھک یہ میٹنگ لیبنان کی راجدانی بیروت میں ہوئی روائٹرز کے مطابق اس بیٹھک میں غازہ پٹی پر اسرائیل کے حملوں کو روکنے اور اسرائیل کے خلاف بڑا آیکشن لینے پر چرچہ ہوئی مطلب یہ کہ اسرائیل کے خلاف ہماس کو اب کھلے طور پر حزباللہ اور پی آئی جے کے لڑاکوں کا ساتھ مل رہا ہے کیونکہ نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق بیروت میں ہوئی بیٹھک میں ہزباللہ ہماس اور پی آئی جے کے نتاؤں نے غازہ پٹی پر اسرائیل کے حملوں کا مل کر جواب دینے کی قسم کھائی روائٹرز کے مطابق ہزباللہ اور پی آئی جے نے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہماس کو اکیلا نہیں چھوڑنے کا بروسہ دیا جس کا سیدھا مطلب یہ کہ اسرائیل اور ہماس کی لڑائی کا دائرہ اب اور زیادہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ روائٹرز کے مطابق لیبنان کی راجدھانی بیروت میں جو بیٹھک ہوئی اس میں ہزباللہ چیف سید حسن نصر اللہ ہماس کے ڈپٹی چیف سالیہ الاروری اور پی آئی جے پرمک زیاد النکلا موجود تھے یعنی اسرائیل پر حملے کے لئے اس کے تین کٹت دشمنوں نے ہاتھ ملا لیا کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس رفتار سے اسرائیل غازہ پر بارود برسا رہا ہے جلدی وہ ہماس کو ختم کر دے گا اور روائٹرز کے مطابق اسی وجہ سے اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا سپنا دیکھنے والے ان تینوں سنگٹھنوں نے کندے سے کندھا ملا کر اسرائیل پر بڑے حملے کا پلان تیار کر لیا تاکہ اسرائیل پر ایک ساتھ مل کر چاروں طرف سے ایسا حملہ بولا جائے کہ اس کی کمہ ٹوٹ جائے دات اکتوبر کو حماس کے لڑاکوں نے جب اسرائیل میں گھس کر کہر برپایا تھا تب لیبنان کے چرمپنتی سنگٹھن ہزبولہ اور پلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن پی آئی جے نے مل کر جشن منایا تھا اور اس حملے کو اسرائیل پر پلسطین کی بڑی جیت بتاتے ہوئے حماس کی ہر طرح سے مدد کا اعلان بھی کر دیا تھا پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامیک جہاد وہ چرمپنتی سنگٹھن ہے جو اسرائیل کے لیے حماس کی طرح ہی سردرد بنا ہوا ہے 1981 میں بنا پیلسٹینین اسلامیک جہاد سنگٹھن پلسطین میں حماس کے بعد دوسرا سب سے بڑا آتنگ کی سنگٹھن ہے اس کی شروعات مصر میں پڑھنے والے فلسطین کے چھاتروں نے کی تھی پی آئی جے کا اُد دیش بھی حماس کی طرح اسرائیل کو دنیا کی نقشے سے مٹا دینے کا ہے جبکہ اسرائیل سنگٹھن کو ایران کا ساتھ ہی بتاتا ہے اور آروب لگاتا ہے کہ پی آئی جے کے لڑاکوں کو ایران ہتھیار اور پیسے مہیا کراتا ہے امریکہ سمیت کئی پچھمی دیشوں نے حماس کی طرح پی آئی جے کو بھی آتنگ وادی سنگٹھن گھوشت کر رکھا ہے مطلب اسرائیل اور امریکہ سمیت کئی پچھمی دیش فلسطین کے اس چرب بنتی سنگٹھن کو حماس جیسا ہی خطرناک مانتے ہیں لیکن ایک ہی مقصد اور ایک ہی دشمن ہونے کے بعد بھی حماس اور پی آئی جے کے بیچ کئی بار ٹکراب گستی بھی بن چکی ہے اور دونوں کے لڑاکے آمنے سامنے تک آ چکے ہیں سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کئی بار حماس نے پی آئی جے کو اسرائیل پر حملہ کرنے سے بھی روکا تھا الاربیہ کے مطابق حماس کی طرح اس کے بھی ٹریننگ کیمپ غازہ میں ہی چلتے ہیں جہاں خونخار لڑاکے تیار کیا جاتے ہیں پی آئی جے شروعات سے ہی اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ اگر رہا ہے پی آئی جے کے پاس آتمگھاتی حملہ بر ہیں جو اسرائیل کو مٹانے کے نام پر خود مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کئی بار اس کے لڑاکے آتمگھاتی حملے کر کے اسرائیل کو دہلا چکے ہیں لیکن اسرائیل کے خلاف ہماس کی لڑائی پی آئی جے سے تھوڑی الگ ہے ہماس کے حملوں کا طریقہ بھی بلکل الگ ہوتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کئی بار ایسا ہوا کہ پی آئی جے کی وجہ سے ہماس کو اپنے مشنوں میں بدلاؤ کرنا پڑا یا انہیں روکنا پڑا حالکہ اس بار جب ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو پی آئی جے نے اس کا کھل کر ساتھ دیا لیکن اسرائیل نے اس وار ہماس کے ساتھ ہی فلسطین کے اس دوسرے بڑے چرم پنتی سنگٹھن کو پوری طرح ختم کر لینے کی قسم کھائی اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں پی آئی جے کی انٹری اس وقت ہوئی جب پچھلے ہفتے غازہ میں ایک اسپتال پر بڑا حملہ ہو گیا اس میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا اسپتال پر ہوئے اس حملے کے بعد اسرائیل پر مریضوں اور معصوموں کو بے رہمی سے مارنے کاروپ لگا تھا جبکہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا تھا کہ پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامی جہاد نے اسرائیل کو نشانہ بنا کر ایک راکٹ داگا تھا لیکن غلطی سے وہ اس اسپتال پر جا گی رہا اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اسرائیل نے ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی جاری کی تھی اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ آڈیو کلپ حماس کے دو آتنکیوں کے بیچ ہوئی باتچیت کی تھی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حماس کو یہ بات پتا تھی کہ اسپتال پر جو راکٹ گرا وہ پیلسٹینین اسلامی جہاد کا ہی تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ حماس نے جان بوچ کر اسپتال پر حملے کا عروپ اسرائیل پر مڑا تھا لیکن اسرائیل کی طرف سے جاری آڈیو کلپ نے ساری پول کھول کر رکھ دی اس کے ٹھیک تین دن بعد امریکہ کے رکشہ منترالے نے دعویٰ کیا کہ یمن کے ہوتھی ودروئیوں نے اسرائیل کو نشانہ منا کر مثالے دانگ دی جنہیں امریکہ کی نوسینہ نے انٹرسیپٹ کیا اور مار گرایا یعنی غازہ پر اسرائیل کے حملوں سے بھڑکے یمن کے ہوتھی ودروئیوں نے بھی جنگ کا ایک اور مورچ اکھول دیا اب یمن کے ہوتھی ودروئیوں کے مسائل حملوں کا جواب بھی دینا ہے امریکہ کے رکشہ منترالے کے مطابق اسرائیل سے قریب دو ہزار کلومیٹر دور یمن سے ہوتھی ودروئیوں نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے کروز مسائلیں داگ دی تھی لیکن بھوم ادھہ ساغر میں تینات امریکہ کے یودھپوت نے اس حملے کو ناکام کر دیا پچھلے ہفتے بھی امریکہ نے اسرائیل پر یمن سے داگی گئی چار مسائلوں اور ڈرون حملوں کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں ہوتھی ودروئیوں کی انٹری نے اسرائیل اور امریکہ سمیت سعودی عرب کی بھی ٹینشن بڑھا دی کیونکہ نو سال پہلے شروع ہوئے یمن کے گریہ یودھ میں ہوتھی ودروئیوں کے خلاف سعودی عرب کود پڑھا تھا سعودی عرب کا عاروپ ہے کہ ہوتھی ودروئیوں کو ایران بڑھکاتا اور ہوتھیار کے ساتھ اسے پیسے بھی پہنچاتا یمن میں 2014 سے وہاں کی سنی سرکار اور شیعہ ہوتھی ودروئیوں کے بیچ ستہ کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یمن ایران اور سعودی عرب کی دشمنی کا اکھاڑا بن گیا یمن کے ہوتھی ودروئی شیعہ مسلمان اور انہیں ایران کا سمرتھن ملا ہوا سعودی عرب تو یہ بھی عاروپ لگاتا ہے کہ ایران انہیں ہتھیار اور پنڈ مہیا کراتا وہی سعودی عرب یمن کا پڑوسی ہے اور سنی مسلم دیش اسی وجہ سے وہ اپنے پڑوس میں ایران کے سمرتھن والے شیعہ ہوتھی ودروئیوں کا ویروت کرتا اور 2015 میں یمن سے ہوتھی ودروئیوں کو بھگانے کیلئے لڑائی میں کود پڑا اور اسی وجہ سے ہماس کا سمرتھن کر رہے ہوتھی ودروئیوں پر سعودی عرب کی بھی نظر ہے کیونکہ سعودی عرب کو ڈر ہے کہ اسرائیل کے کمزور ہونے سے ایران مضبوط ہوگا جس سے یمن میں ایران کے سمرتھن سے ہوتھی ودروئیوں کی طاقت بڑھے گی ادھر ہماس کی جاری جنگ کے بیش لیبنان کے کارباہد پردھان منطری نے اسرائیل سے اتری سیما سے بڑے حملے کی دھمکی دی تھی یہاں تک کہ ہزباللہ نے اسرائیل کی سیما میں کئی راکٹ بھی داگ دیئے تھے حالانکہ اسرائیل کی سینہ نے بھی اپنی سیما پر پہرہ بڑھا دیا اور ہزباللہ کے حملوں کا جواب گولی باری کر کے دیا جفکہ اسرائیل سے لگی سیما پر پہنچے لیبنان کے کارباہد پردھان منطری نجیب مکاتی نے اسرائیل پر ہزباللہ کے لڑاکوں کو ختم کرنے کے نام پر بے گناہوں کو نشانہ بنانے کاروب لگایا نجیب مکاتی نے سیما پر تینات سینکتراشت کے شانتی سینکوں سے ملاقات کی دو دن پہلے اسرائیل کے پدھان منطری بنیمن اتنیاہو نے بھی لبنان سے لگنے والی سیما کا دورہ کیا تھا اور اسرائیل کے سینکوں کا حسلہ بڑھایا تھا کیونکہ اسرائیل کو ایک ساتھ کئی مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ رہی ہے غازہ پٹی سے ہماس کے لڑاکے اسرائیل کی سیما سے لگے شہروں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو کی اتر میں لبنان اور سیریا میں موجود ہزباللہ کے لڑاکے اس پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں یعنی ہماس کے ساتھ اس وقت ہزباللہ بھی اسرائیل کے لیے سردرج بنا ہوا اسرائیل پر ہماس کے حملے کے اگلے دن یعنی آٹھ اکتوبر سے ہی ہزباللہ اسرائیل پر حملے کر رہا اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق اسرائیل کے جوابی حملے میں چالیس سے زیادہ ہزباللہ کے لڑاکے مارے جا چکے ہیں جنہیں ہزباللہ پرمکھ نے شہید کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا The Times of Israel کے مطابق اسرائیل کا بھی ایران ہی مہیا کراتا ہے اس بیچ ہماس کے خلاف جنگ کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان سیما پر موجود نہریہ علاقے میں گلیل نام کے اسپطال کو ہی اپنا کمانڈ سینٹر بنا لیا لیبنان کے چرمبنتی سنگٹھن ہزباللہ کئی بار اسرائیل کو جنگ میں اترنے کے لیے دھمکی دے چکا ہے جس پر بھڑھ کے اسرائیل نے کچھ دن پہلے لیبنان میں ہزباللہ کے کئی ٹھکانوں پر بمباری کر انہیں تباہ کر دیا تھا ان حملوں سے بوخلائے ہزباللہ نے اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے کئی زوردار حملے بھی کیے تھے لیکن اب اسرائیل کی سینہ نے ہزباللہ کے حملوں کو توڑ نکالنے کے لیے لیبنان سیما کے پاس نہریہ شہر کے گلیل نام کے اسپطال کو ہی اپنا کمانڈ سینٹر بنا لیا گلیل اسپطال زمین کے اندر بنا ہوا یعنی انڈر گراؤنڈ ہے یہی نہیں دعویٰ تو یہ بھی کیا گیا کہ بڑے سے بڑا حملہ بھی اس اسپطال کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اسی اسپطال میں اسرائیل کے حملوں میں گھائل قریب دو سو اسرائیلی سینکوں کا علاج بھی چل رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل پر اسرائیل نے لیبنان سیما سے محض نو کلومیٹر دور گلیل اسپطال میں بنکر بنانے شروع کر دیئے کیونکہ اسرائیل کو ڈر ستارہ آئے کہ کہیں حسب اللہ اس پر بڑا حملہ نہ کر دے اس سے پہلے دوزار چھے میں اسرائیل اور لیبنان کے بیچ ہوئے یدھ میں اسی اسپطال کو مسائل سے نشانہ بنایا گیا تھا اور اب اسرائیل کی سینہ نے اسے ہی کمانڈ سینٹر بنا لیا اور وہاں اپنے کئی سینکوں کو تینات کر دیا جن میں اسرائیل کی سینہ کے بڑے ادھکاری بھی موجود ہیں جو اس اسپطال سے ہی کمانڈ دیتے ہیں اور یہی سے یدھ پر نظر بنایا ہوئے ہیں گلیل اسپطال میں 800 بیٹ کی ویبستہ کی گئی یہی نہیں گھائل سینکوں کو لانے کے لیے اس اسپطال کے اوپر ایک ہیلی پیٹ بھی بنا ہوا تو یودھ کے کال میں بھی اگر مریض کو آپادکالین جہاں سے حزباللہ اسرائیل پر لگاتار حملے کرنے میں جھٹا ہے بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل اور حماس یدھ سے جڑی گازہ میں سیز فائر کے مددے پر اسرائیل اور سینکتراشت میں ٹھن گئی سینکتراشت مہا سچیب نے کھل کر بول دیا کہ حماس نے اسرائیل پر بے وجہ عملہ نہیں کیا جس کے بعد اسرائیل نے سینکتراشت مہا سچیب اور سینکتراشت کے ادھکاری کو اسرائیل کا ویزا دینے سے منع کر دیا کیونکہ اسرائیل سینکتراشت مہا سچیب کے بیان پر تم تمہا گیا اور سینکتراشت سے بھڑ گیا نوبت یہ آگئی کہ اسرائیل نے سینکتراشت مہا سچیب انٹونیو گتریس کا استیفہ مانگ لیا کیونکہ سینکتراشت کی بیٹھک میں گتریس نے فلسطین کے سمرتھن میں بیان دے دیا جس پر اسرائیل بھڑ گیا کیونکہ سینکتراشت مہا سچیب انٹونیو گتریس نے کھل کر بول دیا کہ ہماس نے اسرائیل پر بینا کسی کارن کے حملہ نہیں کیا یہی نہیں سینکتراشت کی بیٹھک میں گتریس نے فلسطین کے لوگوں کے عدیقاروں پر بھی کھل کر بات کی یعنی سینکتراشت مہا سچیب نے بیباک ہو کر فلسطین کے سمرتن میں بیان دے دیا اور غازہ میں اسرائیل کے ہوای حملوں کی آلوچ نہ کی انہوں نے عام لوگوں کے عدیقاروں کی رکشہ کے لیے انتراشتری اس طرف پر بنے قانونوں کا حوالہ دیا یہی نہیں گتریس نے ترنچ سیز فائر کی مانگ بھی کی جس کے بعد اسرائیل آدھ ببولہ ہو گیا اس نے آؤ دیکھان اتاو اور سینکتراشت مہا سچیب انتونیو گتریس نے ہماس کے حملے پر بیان دیا اسرائیل کا دماغ خراب ہو گیا کیونکہ گتریس نے اپنے بیان سے جتا دیا کہ وہ غازہ میں اسرائیل کے حملوں کے خلاف ہیں یہی نہیں اس نے دلیل دی کہ وہ غازہ میں کیول ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا لیکن جیسے ہی گتریس کا فلسطین کے سمرتن میں بیان آیا اسرائیل کا پارا چڑھ گیا اور سنیوکتراشت میں اسرائیل کے راجدود گلاد اردان نے آکرامک ٹویٹ کیے اور گتریس کا استیفہ مانگ لیا گلاد اردان نے لکھا کہ گتریس ساری نیتکتہ بھول چکے ہیں اور انہوں نے بچوں مہلاؤں اور بزرگوں کے نرسنہار کے لیے جو سمجھ دکھائی ہے وہ سنیوکتراشت کا نترد کرنے کیلئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے انہیں سنیوکتراشت مہاسچیف کے پد سے استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ اسرائیل حماس کے انت سے پہلے غازہ پر حملے نہیں روکے گا سنیوکتراشت میں اسرائیل کے راجدود گلاد اردان سے پہلے اسرائیل کے ودیش منطری بھی سنیوکتراشت مہاسچیف پر خوب پڑھ گئی انہوں نے تو سنیوکتراشت مہاسچیف کے سامنے ہی ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور سنیوکتراشت کے ستھاپنا دوس پر ہوئی بیٹھک میں سنیوکتراشت مہاسچیف کے خلاف خوب آگ اگلی وہ بیٹھک میں حماس کے حملے میں مارے گئے اسرائیل کے ناغرکوں کی تصویریں لے کر آئے اور انہیں دکھاتے ہوئے اسرائیل میں ہوئے نرسنہار کی پوری کہانی دنیا کو سنا دی کیونکہ سنیوکتراشت مہاسچیف انتونیو گتریس کی بات سن کر اسرائیل کے ودیش منتری ایلی کوہن کو غصہ آگیا ایلی کوہن یہی نہیں رکھے انہوں نے حماس کی تلنا نازیوں سے کر دی نازی ہٹلر کی سینہ کے سینک تھے جنہوں نے دوسرے وشوید میں لاکھوں یہودیوں کا نرسنہار کیا ایلی کوہن نے ہماس کے لڑاکوں کی تلنا انہی نازی سینک سے کی کیونکہ سات اکتوبر کو انہوں نے بھی دکشن اسرائیل میں قتل عام کیا تھی جس کے بعد اسرائیل نے ہماس کے انتھ لیے غازہ پٹی میں بم برسانے شروع کر دی لیکن سینک اکتوبر نے جنگ روکنے کی مانگ کر ڈالی جبکہ اسرائیل اور امریکہ اس کے خلاف ہیں غازہ پٹی وہ جگہ ہے جہاں ہماس کے اتھیاروں کے ٹھکانے سرنگے اور مکھیالے ہیں یہی نہیں غازہ پٹی میں انہی کا شاسن بھی ہے جہاں سے اس نے سات اکٹوبر کو دکشنی اسرائیل کے شہروں پر مسائل اندھا گئی تھی اور اس کے لڑا کے اسرائیل میں گھوز گئے تھی جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھگ بنا لیا تھا لیکن سنیوکتراشت میں سیز فائر کی مانگ کی گئی جس کے لیے غازہ میں عام لوگوں کی موت اور ان کی دردشہ کا حوالہ دیا گیا اور فلسطین کے لوگوں سے ہمدرد دی دکھائے گا اور سنیوکتراشت مہاسیجی انتونیو گترس نے بیان دیا کہ اس سے پہلے کی یدھ میں اور نردوش لوگوں کی جان چلی جائے جنگ روک دینی چاہیے لیکن نہ امریکہ ایسا چاہتا ہے اور نہ اسرائیل امریکہ نے تو یہ شرط بھی رکھ دی تھی کہ سبھی بندکوں کی رہائی کے بعد ہی یدھ ویرام ہوگا لیکن اسرائیل نے ساف کر دیا کہ جنگ حماس کے انت کے باد ہی رکے گی یہی نہیں سینکتراشت مہاس چیف کے بیان سے ناراض ہو کر اس نے سینکتراشت کے خلاف کئی ایکشن بھی لے ڈالے کیونکہ جنگ کے بیچ سینکتراشت مہاس چیف انتونیو گتریس نے بیان دیا کہ اسرائیل پر حماس کا حملہ بے وجہ جسے سنکر اسرائیل کا خون کھول اٹھا اور وہ سیدھا سینکتراشت سے بھڑ گیا اسرائیل کی تیکھی پرتکریا سینکتراشت کی بیٹھک تک ہی نہیں رکھی کیونکہ اسرائیل کی ودیش بنتری ایلی کوہن نے سینکتراشت مہاس چیف انتونیو گتریس سے ملاقات رد کر دی یہی اسرائیل نے سینکتراشت کے ایک ادھکاری کو ویزا دینے سے انکار تک کر دیا اور دلیل دی کہ ایسا اس نے سینکتراشت کو سبق سکھانے کی کیا جس کے بعد سینکتراشت مہاس چیف انتونیو گتریس کا رخ تھوڑا نرم پڑ گیا حالانکہ انہوں نے غازہ کے عام لوگوں کے ادھکاروں کی رکشا کا پکش لیا لیکن حماس کی حرکت کی کھل کر آلوچ نہ کی اور صبح صبح ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ فلسطینیوں کی کئی شکایتیں ہیں لیکن اس سے حماس کے حملوں کو سہی نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن اس کے جواب میں فلسطین کے لوگوں کو سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی سینکتراشت کی بیٹھک میں ہماس کے حملوں پر نرم روک والے سینکتراشت مہاس اچھو انتونیو گدریس کے سر بدلتے دکھے مانا جا رہا ہے کہ ایسا اسرائیل کے تیکھے تیوروں کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے آروپ لگایا کہ سینکتراشت مہاس سچے نیوٹرل نہیں ہے اور ان کو بد پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد کئی ایسے موقعے آئے جب اسرائیل اور سینکتراشت بھڑ چکے اس سے پہلے دونوں کے بیچ تب تھنی تھی جب اسرائیل اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ غازہ پر زمین ہملہ کرے جس کے لیے اس کے تین لاکھ سے زیادہ سینک غازہ پٹی کے بارڈر پر پہنچ گئے تھے کیونکہ اسرائیل نے رات و رات فیصلہ لیا تھا کہ غازہ پر ہوای حملے کے بعد زمین سے بھی اٹیک ہوگا کیونکہ حماس کے خاتمے کیلئے یہ ضروری تھا لیکن اس کا یہ فیصلہ اتری غازہ میں رہنے والے قریب گیارہ لاکھ لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا تھا جس کی وجہ سے سینک تراشت بیچ میں کودا تھا اور اس نے اسرائیل کے کرنے کے آدیش پر آپتی جتائی تھی اور بیان دیا تھا کہ 24 گھنٹے میں اتری غازہ خالی کرنا اسمبھو ہے جس کے بعد سینکتراشت پر اسرائیل اور سینکتراشت پھر بھڑ گئے اور اس بار تو جھگڑا پہلے سے زیادہ بڑھ گیا کیونکہ اسرائیل نے سینکتراشت کر ان پر پکشپات کرنے کا آروب لگانے لگا جس میں پردے کے پیچھے سے امریکہ بھی اس کے ساتھ کھڑا دکھا کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ غازہ میں یدھ امریکہ امریکہ برٹن 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 گازہ میں سی سپائر کا ویروت کیا برٹن نے برٹن کے پردھان منطری رشی سنک نے امریکہ کی طرح یہ دلیل دی کہ اس سے حماس کے لڑاکوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اسی لیے رشی سنک نے اسرائیل کو غازہ میں حملے جاری رکھنے کی سلا دی آنکہ اس کے ساتھ برٹن کے بردھان منطری نے رازہ میں عام ناغرکوں تک مدد پہنچ لیے راستہ تلاش نے کی بڑی خبر آئی اسرائیل حماس جنگ سے جڑی سی امریکہ نے فلسطین کے چرم 35 سنگ سنگ حماس کے حملے کی کر دی امریکہ کے ودیش منطری انٹونی بلنکن نے دو ٹوک کہہ دیا کہ جس طرح پاکستان کے آتنکی سنگ لشکر تیبا کے دس آتنکیوں نے ممبئی میں گھس کر وہاں تباہی مچا دی تھی اسی طرح سات اکٹوبر کو بھی اسرائیل میں گھس کر حماس کے لڑاکوں نے وہاں قتلے آم مچا دیا تھا جس سے پوری دنیا کام گئی تھی اسی لئے امریکہ نے 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حماس کے حملے کی تلنا 2008 میں ممبئی حملے سے کر دی امریکی ودیش منطری آنٹونی بلنکن نے سنیوک تراشت سرکشا پریشت کی بیٹھک میں اسرائیل پر حماس کے حملے کو ممبئی پر ہوئے آتنگ کی حملے جیسا بتایا اور دو ٹوک بول دیا کہ اسرائیل پر حماس کے حملے کو کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ٹھہرائی جا سکتا کیونکہ 7 اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں پرشد کی بیٹھک میں کیا اپنے سمبودھن میں انہوں نے حماس کے حملے کی طلنا 2008 میں ممبئی میں ہوئے 26 11 آتنگ کی حملے سے کر دی اس کے ساتھ ہی انٹینی بلنکن نے حماس کے حملے کو ایک آتنگ کی حملہ کرار دیا انہوں نے بے بیچے امریکی ویدیش منتری نے یہ دلیل دی کہ کسی بھی دیش کو آتنگ واد کے خلاف اپنی سرکشہ کرنے کا پورا ادھکار اور اسرائیل اسی ادھکار کے تحت اپنی سرکشہ کے لیے حماس کو مٹانے میں جھٹا ہے کیونکہ کوئی بھی دیش اپنے لوگوں کی ہتھیا وں دیا کہ آتنگ واد کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اسی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ قریب تین ہفتوں سے جاری اس ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل ہوای حملے کر غازہ پٹی کو ملبے کے ڈیر میں تبدیل کرنے پر تولا ہے اینٹھنی بلنکن کے مطابق 2008 میں ممبئی پر ہوئے آتنگ کی حملے اور 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر کیا گیا حملہ ایک جیسے تھے کیونکہ 26 نومبر 2008 کو پاکستان سے سمندر کے راستے لشکر اے تیبہ کے دس آتنگ کی ممبئی میں گھوسے تھے ممبئی میں داخل ہونے کے بعد آتنگ کیوں نے بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر گولیاں چلا کر کئی لوگوں کی حتیہ کر دی تھی اس کے بعد وہ ممبئی کے تاج ہٹیل میں گھوس گئے تھے حالانکہ قریب ساٹھ گھنڈوں تک چلے آپ ریشن کے بعد لشکر کے آتنگ کو ڈھیر کر دیا گیا تھا جبکہ کساب نام کے آتنگ کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا لیکن پاکستان سے ناغرک بھی شامل تھے اور امریکی ودیش منتری آنسنی پلنکن کے مطابق ٹھیک ممبئی حملے کی طرح ہی حماس کے لڑاکوں نے بھی سات اکٹوبر کو اسرائیل میں گھوس کر حملے کو انجام دیا گازہ پٹی سے گھوسے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے کئی علاقوں تھا اسی لئے امریکہ کا دعوی ہے کہ ممبئی پر لشکر کے حملے کی طرح ہی حماس کے لڑاکوں نے بھی اسرائیل میں اٹیک کیا تھا اور کشمیر کے نام پر کئی سال سے جھوٹا پروپگینڈا چلا رہا تھکی اسی طرح فلسطین کے حقی لڑائی کے نام پر حماس لشکر یواؤں کو آتنگ کی ٹریننگ دیتا ہے اسی طرح اسرائیل سے جنگ کے لیے حماس بھی غازہ میں آتنگ کی 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 چلاتا جس طرح بے گناہوں کا خون بہانے کو لشکر جہاد کا نام دیتا ہے اسی طرح اسرائیل میں قتل عام کو حماس جنگ آزادی کا نام دی رہا اسی طرح ایران سمیت کچھ دیش حماس جیسے سنگ دیتے حماس کا عروپ ہے کہ پلستین کی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسی قبضے کو ہٹانے کیلئے وہ لڑائی لڑ رہا لیکن امریکی ودیش منتری نے صاف کر دیا کہ لڑائی لڑنے کا اس کا طریقہ بلکل آتنکیوں جیسا ہے اسی لئے وہ حماس کے حملے کی تلنا آتنکی سنگٹھن لشکر کے ممبئی حملے سے کر رہا ہے سات اکتوبر کو حماس کے حملے میں اسرائیل میں رہنے والے سیکڑنوں یہودیوں کی جان چلی گئے آروپ ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے مہیلاؤں اور بچوں کی بھی بے رہمی سے اتنکی سنگٹھن آئی ایس ایس سے بھی خطرناک اور بے رہم بتایا کیونکہ اسرائیل کا آروپ ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے یہودیوں سے دشمنی نکالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بکشا مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اسرائیل بری طرح بھڑکا ہوا اور وہ ہر قیمت پر حماس کو غازہ پٹی سے مٹا دینے پر تولہ حالانکہ اسرائیل نے غازہ پٹی پر زمینی حملہ شروع نہیں کیا لیکن آسمان سے کیے جا رہا ہے ہوای حملوں نے وہاں تباہی مچائی ہوئی پوری غازہ پٹی ملبے کے ڈھیر میں بدل چکی اور وہاں ہر طرف چیخ پکار مچی لیکن اس کے بعد بھی حماس جنگ کے میدان میں اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لڑا کے آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس سے بھی زیادہ بربر اور خطرناک جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ حماس کا نام و اور دنیا کے تمام دیشوں سے اس چرم پنتھی سنگٹھن کے خلاف ساتھ آنے کی اپیل کی تاکی اسرائیل میں موت کا تانڈو کرنے والے حماس کے لڑاکوں کا نام و نشان مٹایا جا سکتے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی لیے فرانس کے راشترپتی ایمانول مکرو نے حماس کے خاتمے کا میگا پلان تیار کر لیا اور ان کا ماننا ہے کہ عراق اور سیریا میں موجود آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس سے لڑنے والے سیننے گٹ بندھن کو اپنا دائرہ پڑھانا چاہیے تاکہ وہ غازہ پٹی میں حماس کے خلاف بھی جنگ میں اتر سکی امریکہ کی اگوائی میں آئی ایس آئی ایس سے لڑنے والے سیننے گٹ بندھن کو ستمبر 2014 میں بنایا گیا تھا جو سیریا اور عراق میں آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو موتوڑ جواب دینے میں جھوٹا ہے مطلب اسرائیل کے ساتھ کھڑے اس کا سمرتھن کرنے کے ساتھ لگاتار اپنے گھاتک ہتھیاروں کی کھے بھی اسرائیل پہنچا رہے ہیں لیکن نیوز ایجنسی رویٹرز کا دعویٰ ہے کہ ہماس کے ساتھ کھڑے عرب دیش اور مسلم دیش کھل کر اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترنے سہ مدد کر رہا حالانکہ قریب تین ہفتوں سے جاری اس جنگ میں ہماس کے ساتھ ایران کھڑا ہے لیوینان کا چرم پنتی سنگ نے ہزبولہ بھی جنگ میں اترنے دھمکی دے رہا ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طاقت دیکھ کر ایران اور اسر بلہ بھی جنگ میں اترنے سے پرہیز کر رہے ہیں اتر ہماس نے مسلم دیشوں سے بڑی اپیل کر دی ہماس نے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے ساتھ کوپنی تک رشتے ختم کرنے کو کہہ دیا ہماس نے سبھی مسلم دیشوں سے اپنے راجدودوں کو اسرائیل سے بلانے کی اپیل کر دی تاکہ اسرائیل پر ہوای حملے بند کرنے کے لیے دباب بنایا جا سکے لگاتار اسرائیل غازہ پٹی پر ہوای حملے کر ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے جس میں اب تک قریب 6500 لوگوں کے مارے کے ساتھ ہر طرح کے کاروباری رشتے بھی ختم کرنے کو کہ دیا ہماس کی طرف سے یہ بیان تب آیا جب سنگ نہ ہونے کی وجہ سے فلسطین کے خلاف یہ ید شروع ہوا جسے روکنے کے ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی نے سبھی مسلم دیشوں کا ایک ہونا ضروری بتا دیا انہوں نے بیان جاری کر سیدھا سندیش دیا کہ اگر وقت رہتے دنیا کے مسلم دیش فلسطین کے سمرتھن میں کڑے ہوتے تو غازہ پر ازرائیل کے حملوں کو روکا جا سکتا تھا اور ہزاروں لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی اس کے ساتھ ابراہیم رئیسی نے مسلم دیشوں سے فلسطین کی مدد کرنے اور اس کی طاقت بننے کی اپیل کی ان کے مطابق اسرائیل کو اب بھی نہیں روکا گیا تو فلسطین کی زمین کو بچانا مشکل ہو جائے گا اور فلسطین کا استتوی خطرے میں پڑ سکتا ہے اس بیج ترکی کے راشپتی رجیب طیئی بردوان نے حماس کو آتنگ کی سنگٹھن ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتا کہ حماس کوئی آتنگ کی سنگٹھن نہیں ہے بلکہ حماس ایک ایسا سنگٹھن ہے جو اپنی زمین اور وہاں کے لوگوں کو بچانے کی لیے اسرائیل کی سینہ کے خلاف سنگھرش کر رہا اتنا ہی نہیں ترکی کے راشپتی رجیب طیئی بردوان نے اسرائیل پر جنگ میں کسی آتنگ کی سنگٹھن کی طرح کام کرنے کا عاروپ لگا دیا انہوں نے اسرائیل کے روکنے کے لیے مسلم دیشوں سے مدد مانگی اور فلسطین کے لیے مل کر کام کرنے کی اور ترکی کے ساتھ قطر بھی فلسطین کے سمتھن میں اتر آیا اور جنگ پر کھل کر اسرائیل کو کڑی چیتاب نہیں دی قطر نے بیان جاری کرتے ہوئے غازہ پر سینہ کارروائی روکنے کی مانگ کر دی اور بتایا کہ اسرائیل کو لوگوں کی حتیہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جسے صاف ہے کہ ترکی اور ایران کے بات قطر بھی اسرائیل کے خلاف سر میں سر ملانے لگا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد تھانی نے اپنے اسرائیل پر غازہ میں لوگوں کو پریشان کرنے کا روپ لگایا اور ایسے میں اب اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کے بیچ آفسی سہمتی بننے کے قیاس لگا جا رہے ہیں بڑی خبر آئی اسرائیل کو جتانے کے لیے جنگ میں اس کے ساتھ کھڑا امریکہ اس کی مدد کرنے سے ہاتھ کھڑے کرتا دکھ رہا ہے امریکہ نے اسرائیل کو دی جانے والی اپنی سینک مدد میں بہت بڑا بدلاب کر دیا ہے امریکہ نے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے اس کے پاس سمندر میں اپنا دوسرا ائر کرافٹ کیریئر تینات کرنے سے انکار کر دیا امریکہ نے پسٹمیشہ میں اپنی سینہ کی سرکشہ کا خوف کھانے لگا ہے اور اسرائیل بھلے ہی امریکہ کا جگری دوست ہو مگر امریکہ اپنی جان داؤں پر لگا کر اسرائیل کی لڑائی لڑے ایسا نہیں لگ رہا یہی بجائے ہے کہ امریکہ پسٹمیشہ میں اسرائیل کی حفاظت سے پہلے اپنی سرکشہ چاک چوبند کرنے میں جھوٹ گیا ہے کیونکہ امریکہ کو ڈر ہے کہ اسرائیل کو حماس حزباللہ اور ایران سے بچانے کی چکر میں پسٹمیشہ میں اس کی خود کی قبر خود جائے اس لئے امریکہ نے پسٹمیشہ میں تینات اپنی سینہ کی اور اس کے ساتھ چلنے والے جنگی جہازوں اور لڑاکو ویمانوں کے پورے کے پورے بیڑے کو سعودی ارب کے پاس لال ساغر اور ایران کے بغل میں موجود فارس کی خاڑی کی طرف روانہ کر دیا جب پہلے امریکہ کا یہ ائرکرافٹ کیریر پوروی بھومتے ساغر میں اسرائیل کی مدد کے لیے تینات ہونے والا تھا امریکہ نے اسرائیل کی جنگ چھڑتے ہی پوروی بھومتے ساغر میں سب سے پہلے اپنا USS اور امریکہ کا F-16 اس کا وہ فائٹر جیٹ ہے جس سے اس کے دشمن تھر تھر کام تے کیونکہ F-16 کو دھول چٹانے کی طاقت رکھنے والے جیٹ بہت کم ہے F-16 جیٹ 2400 کلومیٹر پتی گھنٹہ کی رفتار سے اٹھتے ہوئے اتنی مسائلیں اور بم برسا سکتا ہے کہ زمین پر تباہی مت جائے اتنی تیز سپیڈ سے اڑنے کے باوجود F-16 لڑاکو ویمان کا نشانہ باز کی طرح سٹھیک ہوتا یا تک کی رات کے اندھیرے میں بھی اور تو اور امریکہ کی وائیو سینا یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا F-16 کسی بھی موسم اور کسی بھی وقت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا امریکہ کا ایسا دمدار F-16 جیٹ پششمیشیہ میں 2400 گھنٹے ایران کے سر کے اوپر منڈرانے والا ہے اور امریکہ اپنے تھارڈ انٹی بلیسٹک مسائل دیفنس سسٹم اور پیٹریٹ مسائل دیفنس سسٹم پہلے ہی پششمیشیہ میں بیچ چکا ہے اور اپنے دیش میں بھی امریکہ کی جو فوج تینات ہے اس نے اسے بھی ہائی الڈ پر رہنے کو کہہ دیا اور فرمان سنا دیا کہ انہیں بھی کسی بھی وقت پششمیشیہ پہلے وہاں راجدانی بغداد سے 233 کلومیٹر دور امریکہ کے این الاسد ائر بیس پر ڈرون گرائے گئے تھے پھر بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بھی امریکی فوج پر راکٹ پٹے تھے پشلے ہفتے ہی سیریا میں بھی امریکی فوج پر ہوای حملہ ہوا تھا وہاں کے دکشن پوروی حصے میں موجود التنف ملٹری بیس پر ڈرون اٹیک ہوا تھا اور امریکہ کے پاس خوفیہ جانکاری ہے کہ یہ حملے تو بس ٹریلر ہیں امریکی سینہ پر اٹیک اور بڑھیں گے یعنی سینہ ٹھوک کر اسرائیل کا ساتھ دے کر امریکہ پر ہی مسئیبتوں کا پہاڑ ٹھوک پڑا عراق اور سیریا میں تینات اس کے سینکوں کی جان کا پڑوسی ہے اس وجہ سے ایران کا وہاں اچھا خاصا دخل ہے اس کے سمرتن والے لڑاکوں کے کئی گھٹ عراق میں آکٹیو ہیں وہیں سیریا کی سیما بیشک ایران سے نہیں ویدیش ونطری آنسونی بلنکن نے سینک راش کی سرکش پرش میں دو ٹوک کہہ دیا کہ ایران ایران سے کوئی جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر ایران یا پھر اس کے سمرتن والے لڑاکوں نے دنیا کے کسی بھی کونے میں سینک کو زخم دیے تو پھر ایران لہو لہو لہان ہو جائے گا ایران سرک ایران کو نہیں بلکہ اس کے سمرتن والے لڑاکوں کے گھٹوں کو بھی لپیٹے میں لے لیا تاکہ ایران پردے کے پیچھے رہ کر بھی کھیل نہ کھیل سکے اور یہ کہہ کر اپنا پلہ نہ جھاڑ سکے کہ امریکہ پر حملہ کرنے والا وہ نہیں تھا لیکن امریکہ نے ایران کا نام لیا تو ایران بھی چھپ نہیں بیٹھا اس کے راجدود نے بھی سیمیتراشت میں صاف کہہ دیا کہ امریکہ اس جنگ کے لیے بے وجہ ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے میں لگا بلکہ ایران کے راجدود نے غازہ پٹی میں اسرائیل کے کا اعلان کرنے کے بعد سے ہی اسرائیل کا سیریا پر سب سے راکٹ ڈاگے گئے تھی گولان ہائٹ اسرائیل اور سیریا کے بیچ فساد کی پرانی جڑ ہے کیونکہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے سیریا سے گولان ہائٹ 8 سینکوں کی بلی چڑ گئے اور یہی وجہ رہی کہ گازہ میں سواست ووستہ چرمر آگئے کیونکہ اسرائیل نے اسے مٹانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک وناشکاری ہتھیار جنگ کے میدان میں اتار دی اسرائیل کی سینہ نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کے لیے وہاں جم کر بارود برسایا لیکن گازہ کے سواست منترالے نے اسرائیل کے ان حملوں میں بے قصور فلسطینیوں کو نشانہ بنائے جانے کار روپ روپ لگایا اور دعویٰ کیا پچھلے اسرائیل پر دباب بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی بیچ غازہ کے علشفہ اسپطال کے ندیشک نے چونکانے والا دعویٰ کر دیا ان کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں جو پلستینی گھائل ہوئے ان کے زخم جلتی ٹھیک نہیں ہو رہے اتنا ہی نہیں علشفہ اسپطال کے ندیشک نے بتایا کہ حماس کے خلاف اسرائیل کے سیننے آپریشنوں میں پہلے بھی غازہ کے لوگ گھائل ہوئے تھے لیکن اسوار کے حملوں میں جو لوگ گھائل ہوئے ان میں ایسی چوٹیں اور گھاؤ دیکھنے کو ملے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گی آشنکہ جتائے گئی کہ ایسا اسرائیل کی اور سے جنگ میں وناشکاری ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے ہوا کیونکہ اسرائیل پر غازہ میں فوسپورس جیسے خطرناک بم کے استعمال کاروں بھی لگ چکا ہے یا ہی نہیں سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں بھی خوب وائرل ہوئی تھی جن میں آسمان سے سفید چنگاری زمین پر گرتی دکھائی دی تھی اسی سفید چنگاری کو فوسپورس بم کہا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے اتری رازہ میں ایر سٹرائک کے دوران ایک دو نہیں بلکہ کئی فوسپورس بم پھوڑے جن کی چپیٹ میں آنے سے وہاں کئی لوگوں کی موت ہوئی اور سیکڑوں لوگ گھائل ہو گئے جبکہ اس بم پر 1980 میں ہی سیمت پرتبند لگائے جا چکے ہیں جن کے تحت تہہ کیا گیا تھا کہ اگر فوسپورس بم کا استعمال رہائشی علاقوں میں ہوا تو اسے کیمیکل اٹیک مانا جائے گا اور اس بیش کے خلاف وارکرائن کے تحت کارروائی ہو سکتی ہیں کیونکہ سفید فوسپورس اور ربر کو ملا کر بنا موم جیسا یہ کیمیکل 1300 ڈگری سیلسیس تک جل سکتا ہے اور اس کی چپیٹ میں آنے والے انسان کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں یعنی فوسپورس بم کو پھوڑنے کا مطلب ہی وناش اور بربادی لانا ہے اور اسرائیل کی سینہ پر تباہی مچانے والے اسی بم کے استعمال کے آروپ لگے حالانکہ اسرائیل کی سینہ نے جنگ میں فوسپورس بم کے استعمال کی بات سے انکار کرتے ہوئے اپنے اوپر لگے آروپوں کو جھوٹا بتایا تھا لیکن جنگ میں بنکر بسٹنگ بم اور آئین سٹنگ موٹر جیسے خطرناک ہتھیار کے استعمال کی بات تو خود اسرائیل کی سینہ بھی قبول کرتی ہے اور ان کے ذریعے حماس کے ٹھکانوں پر اور حملے کے ویڈیو بھی جاری کیے گئے اور وناشکاری بھی کیونکہ پشمیشیا کے دیش قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کی سینہ انہی ہتھیاروں کے ذریعے غازہ کی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر رہی ہے لیکن دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کے بنکر بسٹنگ بم اور آئین سٹنگ موٹر سے جو بارود نکل رہا ہے اس نے حماس کو کم اور غازہ میں فلسطینیوں کو جس کی وجہ سے غازہ میں گھائلوں کی سنکیہ تیزی سے بڑھ گئی لیکن اصلی مسئیبت لوگوں پر تپ پڑ پڑی جب اسرائیل کے حملوں کی چپیٹ میں وہاں کے کئی اسپتال بھی آ گئے جس کی وجہ سے کئی اسپتالوں کو بھاری نقصان پہنچا اور وہاں کامکار جھپ ہو گیا حماس نے آروب لگایا کہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ کے اتری علاقے میں کئی اسپتالوں پر زوردار ائر سٹائک کی اسرائیل کے کرنچاری ایمبولنس سے مریض کو نکالنے کے لیے ٹورس کے ذریعے روشنی کرتے دکھائے دیئے غازہ میں استعمال ہونے والی بجلی کی سپلائی اسرائیل کے علاقوں سے ہی ہوتی تھی اور بجلی سپلائی بند ہونے کے بعد اسپتالوں میں جنریٹر کے ذریعے کام چل رہا تھا لیکن دو روز پہلے اسرائیل نے غازہ میں ایندھن کی سپلائی پر بھی پوری طرح روک لگا دی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے بارہ اسپتالوں میں مریضوں کا علاج پوری طرح ٹھپ ہو گیا لیکن اسرائیل نے غازہ کے اسپتالوں میں آئے سنکٹ کے لیے ہماس کو ہی ذمہ دار بتایا اور ایندھن کے معاملے میں ہماس پر جھوٹ بولنے کا عاروب لگا دیا اور اتنا ہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہماس کے پاس لاکھوں لیٹر تیل ہے کیونکہ عاروب لگا کہ ہماس نے سینکٹراشت سے مدد کے نام پر غازہ آنے والا تیل چُرا لیا اور اس وقت اس کے پاس پانچ لاکھ لیٹر سے زیادہ تیل ہے جسے ہماس نے غازہ میں اپنے ٹھکانوں پر چھپا کر رکھا ہے اسرائیل کی سینہ کے مطابق ہماس کے لڑا کے اس تیل کا استعمال کر رہے ہیں جبکہ جن لوگوں کی مدد کے لیے سینکٹراشت نے لاکھوں لیٹر تیل بھیجا تھا وہ اندھیرے میں رہنے کو مجبور ہے اور اتنا ہی نہیں اسرائیل نے ہماس پر تیل چوری کے ذریعے غازہ کے لوگوں کا حق مارنے کاروب لگایا اور ثبوت کے طور پر ایک سیٹلائٹ تصویر بھی جاری کر دی جس میں ایندھن رکھنے والے بارہ بڑے بڑے ٹانک نظر آئے اسرائیل کی سینہ کے مطابق یہ سیٹلائٹ تصویر غازہ میں ہماس کے ایک ٹھکانے کی ہے جہاں اس نے لاکھوں لیٹر تیل جمع کر رکھا ہے ان تصویروں کو جاری کرتے ہوئے اسرائیل کی سینہ کے پروقتہ نے صاف کہہ دیا کہ غازہ سے اسرائیل کی گہرے بندی نہیں ہٹنے والی جبکہ ہماس نے مصر سے لگنے والی غازہ کے رفع بارڈر کو کھولنے کی مانگ کی تھی لیکن اسرائیل کی سینہ کے پروقتہ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ہماس پہلے اس تیل کو لٹائے جسے اس نے چورا رکھا ہے یعنی اسرائیل غازہ کی گہرے بندی کسی بھی قیمت پر توڑنے کو تیار نہیں ہے اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق ہماس کے لڑاک کے حملوں سے بچنے کے لیے رہائشی علاقوں میں کئی ٹھکانیں منا کر چپے ہوئے تھے جن کی جانکاری ملنے کے بعد اسرائیل کی سینہ نے ان ٹھکانوں پر آسمان سے حملہ کر دیا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ہماس کے لڑاکوں کا رہائشی علاقے میں ایک ٹھکانہ دکھائی دیا اسی بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل کی سینہ نے اس پر بمباری کر دی جس سے وہاں زورتار دھماکہ ہوا اس کے بعد جو ہوا برک کے بعد میں نے کہا رکھو بھائی ماں بیٹے کو صبح کی چاہے تو پھیلے رہے دو ہے نا ارے ماں مجھے فون کر رہی ہو تو اور کیا کرو چائے سر و پری سمجھتا ہے نایے انڈیا کا نیا نمبر ون نیوز چینل کیا خوشبو آ رہی ہے آفیس کے باہر تمہاری یہ والی چائے دو سو روپے میں بکے گی پتہ ہے مہم میں یہ والی چائے سب کے لئے نہیں بناتی پیار سے چائے بناتے ہیں پیار سے رشتے نبھاتے ہیں واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے منہ کیا تھا نا جب گھر پہ نہ ہو تو نو بدماشی ہم when will you learn angry eyes angry eyes and all لگا لگانا ہے تو پوری گھر میں فینو لیکس LED لگاو when will you learn so no stress فینو لیکس اسرائیل میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے ہماس کے لڑاکوں کا ایک ویڈیو بھی اسرائیل کی سینہ نے جاری کیا اس ویڈیو میں کچھ لوگ سبندر کے راستے دکشن اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کرتے نظر آئے لیکن جیسے ہی اسرائیل کی نو سینہ نے انہیں دیکھا ان پر ترنت فائرنگ شروع کر دی سامنے آئے ویڈیو میں اسرائیل کی نو سینہ ہماس کے لڑاکوں کی گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام کرتی دیکھی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں ہماس کے آٹھ سے زیادہ لڑاکیں مارے گئے جو دکشن اسرائیل کے زکیم علاقے میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے وہیں اس حملے کے بعد اسرائیل نے غازہ کے سمدری تٹ پر بھی بمباری کی جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں اسرائیل کے کچھ لڑاکوں ویمان ایک مسجد کے اوپر بمباری کرتے نظر آئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس مسجد میں ہماس کے کئی لڑاکیں چھپے ہوئے تھے ساتھی مہاں ہتھیاروں کا زکیرہ رکھا ہوا تھا جسے حملے کے بعد تباہ کر دیا گیا کیونکہ اسرائیل نے غازہ پر بارود برسانے کے ساتھ ہی اپنی سیماؤں کو بھی پوری طرح سرکشت کر دیا یہاں تک کی دکشن اسرائیل کے زکیم علاقے کو پوری طرح خالی کرا لیا کیونکہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ ہماس کے لڑاکے اس علاقے میں گھسپیٹ کر سات اکٹوبر کے جیسا پھر سے قتلے آم مچا سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ دکشن اسرائیل کا زکیم علاقہ غازہ بارڈر کے قریب وہاں سے کچھ کلومیٹر دور ہی غازہ میں ہماس نے اور اسی تباہی سے بچنے کے لیے اسرائیل لگاتار غازہ کے سمدری کناروں پر بمباری کر رہا ہے اسرائیل کی میڈیا کے مطابق اس بمباری میں ہماس کے ہتھیاروں کا ایک گودام بھی تباہ ہو گیا اور اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہماس کے لڑاکے اسرائیل میں گھسپیٹ کے لیے غازہ میں بنی سرنگوں کا استعمال کر رہے تھے سات اکٹوبر کو ہماس کے حملے کے بعد ہمین کے نیچے ہماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا سال دوزار پانچ میں غازہ سے اسرائیلی سینہ پیچھے ہڑ گئی تھی اس کے بعد ہماس سرنگوں کا نرمان شروع ہو گیا تھا لیکن دو سال بعد ہماس کے ہاتھ میں غازہ کا نینترن ملنے کے بعد سرنگوں کے جال میں بے تہاشا اضافہ ہونے لگا ہماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرنگیں کے ذریعے ہی ہماس کے لڑاکے اسرائیل میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سرنگوں کی انہی بھول بھولائیاں میں اسرائیل کے بندکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے قید کر رکھا ہے جنہیں ڈھونڈنا اسرائیل کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ سرنگیں کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہیں سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق اسرائیل کی سینہ کو ان سرنگوں کے بارے میں پوری جانکاری بھی نہیں ہے اس لیے اسرائیل کی سینہ غازہ میں گھسنے سے پہلے ہوای حملے کر رہی ہے اور دعویٰ ہے کہ ہوای حملے میں ان سرنگوں کو معمولی نقصان ہوا یہ نہیں سال دوزار چودہ میں جب اسرائیل نے آخری بار غازہ کے اندر گھس کر بڑی سینے کارروائی کی تھی تو جان مال کا بہت نقصان ہوا تھا اس کے سرسر سے زیادہ سینکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے مار دیا تھا اور اس بار بھی اس کی آشنکار اس لیے جنگ کے اٹھارہ دن بعد بھی نہ تو بندکوں کی رہائی ہو پائی ہے اور نہیں غازہ میں گھس کر کوئی سینک کارروائی ہوئی ہے اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے ہماس کے ایک اور کمانڈر کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کا عارب ہے کہ ہماس کا یہ کمانڈر سات اکتوبر کو تیری علاقے کو پوری طرح خالی کرا لیا گیا تھا اور اسی وجہ سے ہماس کے اس کمانڈر کی تلاش میں اسرائیل کے سینک دن رات ایک کیے ہوئے تھے اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جیسے ہی ہماس کے اس کمانڈر کے ٹھکانے کے بارے میں جانکاری ملی اس کے ترند بعد ہی اسرائیل کی سینہ ایکشن میں آگئی اور اس کے ٹھکانوں کو بمباری کر برباد کر دیا اسرائیل کی سینہ نے اس بمباری کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں آسمان سے گرتے گھا تک بموں سے ہماس کے ٹھکانے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے نظر آئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہ پچھلے دو ہفتوں میں ہماس کے تیرہ خطرناک کمانڈروں کو مار گرا چکا ہے اور اسرائیل چن چن کر ہماس کے کمانڈروں کو ڈھیر کر رہا ہے ایسا اس لیے ہماس کے تیرہ بڑے کمانڈر مارے جا چکے ہیں یہ سبھی کمانڈر سات اکتوبر کو اسرائیل میں ہوئے حملے میں شامل تھے اور ان کمانڈروں کو جنگ میں لڑنے کی پوری ٹریننگ ملی ہوئی ایسے میں ان کمانڈروں کے مارے جانے سے ہماس کو بڑا نقصان ہوا ایسا اس لیے کیونکہ اسرائیل نے غازہ کی گہرے بندی کی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت غازہ پر بڑا حملہ ہو سکتا ایسے میں اگر ہماس کمزور ہوا تو اسرائیل کی سینہ ہماس کو پوری طرح سے ختم کر سکتی نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق بیروت میں ہوئی بیٹھک میں ہزباللہ ہماس اور پی آئی جے کے نتاؤں نے غازہ پٹی پر اسرائیل کے حملوں کا ملک کر جواب دینے کی قسم کھائی روائٹرز کے مطابق ہزباللہ اور پی آئی جے نے ازرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہماس کو اکیلا نہیں چھوڑنے کا بروسہ دیا جس کا سیدھا مطلب یہ کہ ازرائیل اور ہماس کی لڑائی کا دائرہ اب اور زیادہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ روائٹرز کے مطابق لیبنان کی راجدھانی بیروت میں جو بیٹھک ہوئی اس میں ہزباللہ چیف سید حسن نصر اللہ ہماس کے ڈپٹی چیف سالیہ الاروری اور پی آئی جے پرمک زیادہ نقلا موجود تھے کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس رفتار سے ازرائیل غازہ پر بارود برسا رہا ہے جلدی وہ ہماس کو ختم کر دے گا اور روائٹرز کے مطابق اسی وجہ سے ازرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا سپنا دیکھنے والے ان تینوں سنگھنوں نے کندے سے کندھا ملا کر ازرائیل پر بڑے حملے کا پلان تیار کر لیا تاکہ ازرائیل پر ایک ساتھ مل کر چاروں طرف سے ایسا حملہ بولا جائے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے تاعت اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے جب ازرائیل میں گھس کر کہر برپایا تھا تب لیبنان کے چرمپنتی سنگھن ہزبولہ اور پلسطین کے چرمپنتی سنگھن پی آئی جے نے مل کر جشن منایا تھا اور اس حملے کو ازرائیل پر پلسطین کی بڑی جیت بتاتے ہوئے ہماس کی ہر طرح سے مدد کا اعلان بھی کر دیا تھا پی آئی جے یعنی پلسطینین اسلامی جہاد وہ چرمپنتی سنگھن ہے جو ازرائیل کے لیے ہماس کی طرح ہی سردرد بنا ہوا 1981 میں بنا پلسطینین اسلامی جہاد سنگھن پلسطین میں ہماس کے بات دوسرا سب سے بڑا آتنگ کی سنگھن ہے اس کی شروعات مصر میں پڑھنے والے فلسطین کے چھاتروں نے کی تھی پی آئی جے کا اُد دیش بھی ہماس کی طرح اسرائیل کو دنیا کی نقشے سے مٹا دینے کا ہے جبکہ اسرائیل اس سنگھن کو ایران کا ساتھ ہی بتاتا ہے اور آروب لگاتا ہے کہ پی آئی جے کے لڑاکوں کو ایران ہتھیار اور پیسے مہیا کراتا امریکہ سمیت کئی پششمی دیشوں نے ہماس کی طرح پی آئی جے کو بھی آتنگ وادی سنگھن گھوشت کر رکھا ہے اور دونوں کے لڑاکے آمنے سامنے تک آ چکے ہیں سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق کئی بار ہماس نے پی آئی جے کو اسرائیل پر حملہ کرنے اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کی سینہ کے مطابق ہماس کے لڑاکے حملوں سے بچنے کے لیے رہائشی علاقوں میں کئی ٹھکانے بنا کر چھپے ہوئے تھے جن کی جانکاری ملنے کے بعد اسرائیل کی سینہ نے ان ڈھکانوں پر آسمان سے حملہ کر دیا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ہماس کے لڑاکوں کا رہائشی علاقے میں ایک ڈھکانہ دکھائی دیا اسی بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل کی سینہ نے اس پر موجود ہماس کے کئی ڈھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کی مطابق ہماس کے یہ ڈھکانے پچھلے کئی دنوں سے اس کے نشانے پر تھے جنہیں تباہ کرنے کے لیے آسمان سے تابر توڑ بمباری کی گئی اور دوسری ضرورت کی چیزوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی سلا دی جس کا مطلب یہ کہ انہیں لمبے وقت تک لوگوں کو وہاں رہنا پڑ سکتا ہے کسی بھی وقت اسرائیل کی سینہ گازہ میں زمینی آپریشن شروع کر سکتی ہے اور اس سے پہلے اس نے اپنے ناغرکوں کو alert کر دیا ہے نیراج کیا پتہ چل رہا ہے اس پر نیراج نیراج آواز آ رہی ہے نیراج آواز آ رہی ہے جی نیراج اس پر کیا نیراج کیا پتہ چل رہا ہے یہ alert جاری کر دیا ہے سینہ نے سینہ کی طرف سے alert زکیم نیٹیو سارا کارمی آ یہ تین ایسے ٹاؤن ہیں جن کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے لئے alert جاری کیا گیا ہے دراصل خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حماس کے آتنگوادی گھوسرے ہو یا آنے وقت میں اگر بڑا حملہ کیا جاتا ہے جانکاری بتایا نہ جائے جانکاری دے کر دوسری ایم بات آپ کو یاد ہو گا نو بجے بلیٹن میں ایک دن ایسکی لون کو لے کر اس طرح کی وارننگ جاری کی گئی تھی اور ہم گھر کے اندر موجود تھے اس تین شہروں کے لئے جاری کی گئی ادھر سات اکتوبر کو ازرائیل میں گسپیٹ کرنے والے حماس کے لڑاکے کا موبائل فون پر بات چیت کا ایک آڈیو اسرائیل کی طرف سے جاری کیا گیا جسے سن کر کوئی بھی دنگ رہ جائے ایسا پہلی بار ہے جب اسرائیل نے سات اکتوبر کو حماس کے لڑاکوں کے قتل عام کے دوران کا کوئی آڈیو جاری کیا ہو اس آڈیو کو سن کر حماس کی کروطہ کا اندازہ لگا جا سکتا ہے اسرائیل کے ودیش منترالے کی طرف سے جاری کیا گئے آڈیو میں حماس کا وہ لڑاکہ اپنے پتا سے بات چیت کر انہیں ایک ایک جانکاری دیتا سنائی دیا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ جو آڈیو اس نے جاری کیا وہ ساتھ اکتوبر کا ہے جس دن حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کی لوگوں کو بے رہمی سے مارا تھا اور اسرائیل میں جب حماس کے لڑاکے موت بانٹ رہے تھے تب ان کی تیاری اسے اپنے لوگوں کو لائیو دکھانے کی دعویٰ کیا گیا کہ اسی لئے حماس کے اس لڑاکے نے اپنے پتا کو فون لگایا تھا تاکہ وہ انہیں یہ دکھا سکے کہ اس نے کتنے یہودیوں کو موت کی نین سلا دیا حماس کے لڑاکے جب اسرائیل کے لوگوں کو مار رہے تھے تب اور پھر اسی کے فون سے اس نے اپنے پتا کو فون کیا تھا جس کے بعد اس نے پتا کو وہاں ہو رہے قتل عام کی پل پل کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے ان سے شاباشی لی تھی اور حماس کے لڑاکے کا آڈیو جاری کر اسرائیل نے بتایا کہ کیسے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے لوگوں کو چن چن کر مارا تھا لیکن اسی کے بعد اسرائیل نے غازہ میں حماس کا ٹھکانوں پر بم برسانے شروع کر دی جس کے بعد حماس نے یہ دھم کی دی کہ اسرائیل غازہ میں حملے بند کر دے نہیں تو وہ اس کے بندھکوں کو ایک ایک کر مارے گا لیکن اب جب اس لڑاکے کا آڈیو سامنے آیا تو حماس نے کیسے اسرائیل کے اپنی جان بچانے لیے پیدل ہی بھاگتے دکھائی دی یہ ویڈیو سات اکتوبر کا بتائی گیا اسرائیل نے اس ویڈیو کو جاری کر یہ دکھایا کہ کیسے حماس نے اس کے لوگوں پر قہر ڈھایا تھا ایک دن پہلے ہی حماس نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے اس ریل کے بندکوں کا کتنے اچھے طریقے سے دھیان رکھا جار رہا ہے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی لیکن اب اسرائیل نے ویڈیو جاری کر حماس کی حماس کی دونوں بزرگ مہیلاؤں کو چھوڑتے ہوئے حماس نے کہا کہ اس نے مہیلاؤں کو انسانیت کی وجہ سے چھوڑا دونوں مہیلاؤں کی رہائی کے وقت کا جو ویڈیو حماس نے جاری کیا اس میں بھی اس کے لڑاکے ان کا خیال رکھتے دکھائی دیا ان بزرگ مہیلاؤں کو جب حماس نے چھوڑا تب ان میں ایک مہیلہ نے اسے شلوم بول کر الویدہ کیا جس کے بعد حماس کے لڑاکے نے بھی شلوم بول کر ہی مہیلہ کا جواب دیا لیکن اس ریل نے حماس کے ویڈیو کو دکھاوا بتاتے ہوئے یہ آروپ لگایا کہ حماس اس کے بندکوں ازرائیل کے لوگوں کا کلیجہ کام اٹھا جس نے بھی اس پتر کو دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ پتر میں حماس کے لڑاکوں کو یہ نردیش دیئے گئے کہ وہ تلوانے اٹھا لیں اور ان کی دھار تیز کر لیں اور اس پتر میں اس پتر میں ایک بیماری بتایا گیا اور علاج کے طور پر موت بانٹنے کی بات لکھی گئی حماس نے اپنے لڑاکوں سے کہا تھا کہ دشمن کے سر کٹنے اور ان کا کلیجہ نکالنے سے بھی پیچھے نہ اٹھیں بھلے ہی انہیں اس کے لیے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے اور تا اور اسرائیل کے مطابق اس پتر میں حماس کے لڑاکوں کو اسرائیل کے لوگوں کو بے رہمی سے مارنے کا پورا پلان بتا گیا تا کہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے کوٹ کوٹ کر نفرت بھی بھری گئی تا کہ اسرائیل کے لوگوں کو ایسی موت دی جا سکے جسے دیکھ کر کسی کی بھی روح کے لڑاکوں نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ بولا اور وہاں لوگوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے تھے جس کے بعد انہیں جو بھی سامنے دکھا انہوں نے اسے موت کی نین سلا دیا تھا اور ساتھی اسرائیل کے دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندک بنا کر وہ انہیں بندکوں کو غازہ میں کہیں رکھا ہے لیکن اسرائیل کی فوج غازہ میں بموں کی بارش کرنے سے پیچھے نہیں اٹھ رہی جس سے بندکوں کی جان پر بھی خطرہ ہے کیونکہ حماس پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ اگر غازہ میں بند نہیں ہوئے تو وہ بندکوں کو ایک کر دیا کہ بندکوں کو چھوڑنے کے بعد بھی حماس پر ہم لینے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ ساف کر دیا کہ اسرائیل کسی بھی قیمت پر جنگ میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا جس کے لیے اس کی سینہ غازہ پر تابر توڑ حملوں کو جاری رکھے گی اور ہر اور کئی بے قصور لوگوں کو بندک بنا لیا تھا جسے اتنی آسانی سے بھولایا نہیں جا سکتا اتنا ہی نہیں ایک روز پہلے بھی اسرائیل نے سنکیت دیئے کہ اس کی سینہ حماس کو جڑ سے اکھار پھنکنے کے لیے اپنی کمر کر چکی ہے اور زمینی حملے کیلئے کی سینہ نے حماس کا نام و نشان مٹا دینے کی قسم کھا رکھی ہے اور غازہ پر حملے روکنے کے بدلے میں بندکوں کی رہائی کی شرط رکھ دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کی سینہ اگر غازہ پر اپنے بھیشن حملے روک دے تو حماس بندک بنائے گئے سبھی لوگوں کو سرکشت اپنے قبضے سے آزاد کر دے کیونکہ ایک روز پہلے بھی حماس نے پچاس بندکوں کو چھوڑنے کے بدلے میں غازہ میں اندھن کی سپلائی کی مانگ کی تھی اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی غازہ میں اندھن کی سپلائی ٹھپ پڑی حالانکہ حماس کی اس شرط کو اس ریل نے ٹھکرا دیا لیکن ایک بار پھر حماس کے نیتہ خالد مشال نے بندکوں کی رہائی کے بدلے میں غازہ پر بمباری روکنے کی مانگ کر دی اور اس کے ساتھ ہی بندک بنا گئے لوگوں کے پریوار والوں نے سنیو تراش کے مانس اچھ انتونیو گتریس سے ملاقات کی اور جنگ کے دوران حماس کے قبضے سے اپنوں کو چھڑانے کی مانگ کی نیو یو 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 میں سنیو ہیں اور ان کے نام لکھے نظر آئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں قید کیے گئے لوگوں کے جوتے رکھ کر ان کی رہائی کی اپیل کی ادھر جنگ میں اسرائیل کا سمرتن کرنے پر فرانس کے راشتپتی مینویل مکرونگ کا ویسٹ بینک میں بھاری ویروت کیا گیا فرانس کے راشتپتی فلسطین کے قبضے والے ویسٹ بینک کے رمالہ شہر پہنچے جہاں انہوں نے فلسطین کے راشتپتی محمود عباس سے ملاقات کی لیکن اس دوران وہاں حماس کا سمرتن کرتے ہوئے کئی لوگ جڑ گئے اور انہوں نے فرانس کے راشتپتی کے خلاف جم کر ناربازی کی اور فلسطین کے راشتپتی محمود عباس سے ملاقات کے دوران فرانس کے راشتپتی ایمانویل مکرون نے فلسطین کے لیے راحت پیکج کا اعلان کر دیا اس دوران انہوں نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کو اسرائل اور راشتپتی ایمانویل مکرون پشم ایشیا کے دیش جارڈن پہنچے جہاں انہوں نے جارڈن کے کنگ عبداللہ سے ملاقات کی اس سے پہلے مکرون نے اسرائیل کے پردھان منتری اور فلسطین کے راشتپتی سے ملاقات کی دی جس کے بعد وہ جارڈن کی راجدھانی اممان پہنچے حماس کا سمرتن کرتے ہوئے سیکڑوں پردرشن کاریوں نے جارڈن کے ساتھ فلسطین کے جھنڈے بھی لے رہا ہے اس دوران راجدھانی اممان میں جھوٹے لوگوں نے غازہ پر حملے روکنے کی مانگ کرتے ہوئے وہاں لوگوں تک مدد پہنچانے کی مانگ کی اور فرانس فلسطینیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے انہوں نے بندکوں کو ترنت رہا کرنے کی مانگ کی میک مطابق فرانس کے نو ناغ ہماس کے قبضے میں جہاں کہ ازرائیل میں بچوں کا قتل عام ہوا ہی نہیں تھا جبکہ ازرائیل کے ساتھ امریکہ کے راجتپتی بائیڈن بھی آسٹریہ نے غازہ کی حالات کے لیے چرم 35 انگٹھن ہماس کو ذمہ دار تھر آسٹریہ کے چانس نے یورپی یونین سے ہماس کے خلاف ایک 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 بھگا بھگا ہے آسٹریہ کے چانس نے صاف کیا کہ اس جنگ میں ان کا دیش اسرائیل کے ساتھ ہے انوار ابراہیم نے اسرائیل کو ہزاروں لوگوں کی موت کا ذمہ دھر آئے انوار ابراہیم راجدھانی کوالل لمپور میں فلسطین کے سمرتھن میں آیوجید ایک ریلی میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے پشتھمی دیشوں کو آڑے ہاتھ لیا اور اسرائیل کا سمرتھن کرنے پر ان کی ساتھ اکٹوبر والے حملے سے امریکہ نے ایران کو نہیں جوڑا ایک دن پہلے ہی امریکہ کی طرف سے گپ والے حملے سے ایران کا نام دور رکھنے کو تیار ہے جسے روس نے غلط بتایا اور یہ صاف کر دیا کہ وہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں امریکہ کے دخل کا سمرتھن نہیں کرتا اس سے پہلے سنگ تراج سرکش پرش نے کئی دیشوں کے ودیش منتریوں کے ساتھ غازہ میں حماس کے حملے میں مرنے والے امریکی ناغرکوں کی سنگ بڑھ کر تیس ہو گئے سنگ تراشت سرکش پرش میں امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن نے یہ جانکاری دی اور اس کے ساتھ ہی بلنکن نے حماس سے سبھی بندکوں کو فورا رہا کرنے کی مانگ کی اسرائیل کی سینہ کے مطابق حماس کے لڑاکوں نے ساتھ اکتوبر کو اسرائیل سے دو سو بارہ لوگوں کو اگوا کیا تھا جن میں کئی ودیش ناغرک بھی شامل ہیں اسرائیل اور حماس کے بیٹ جاری جنگ کی وجے سے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے جشن کے کارکرم کو ستھگت کر دیا گیا اسرائیل کے پردھان منتری آنٹینی آلبنیز کے سممان میں وائٹ ہاؤس میں دنر کے دوران سنگیت کا ایک کارکرم بھی رکھا گیا جس میں امریکہ کے مشہور راک بین بی فیفٹی ٹوز کو پرفارم کرنا تھا لیکن امریکہ کے راشت پتی جل بائیڈن کے مطابق اسرائیل ہماس کی جنگ میں آم ناغرک کے مارے جانے سے آہت ہو کر سنگیت کے اس کارکرم کو ڈنر سنگیت سنگیت وی اچھو نے غازہ میں مدد پہنچانے میں سرکشا کو لے کر چنتہ جتائی وی اچھو کے مطابق غازہ کے اتری علاقوں میں سرکشا نہیں ملنے سے ضروری دوائیاں نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور اسی وجہ سے وہاں کے اسپطالوں میں بھرتی گھائلوں کی حالت لگاتار خراب ہو رہی ہے یہی نہیں وی اچھو نے ترنت ید وی رام کی ضرورت بتائی تاکہ غازہ کے اسپطالوں میں دوائیاں پہنچ آئی جا سکیں اس کے ساتھ ہی وی اچھو کے ادھکاریوں نے رفا بورڈر کو کھلا رکھنے کی بھی مانگ کی اور سنگی اچھو شرنا ملوں سے سرکشت بھی بتائے گئے دعویٰ ہے کہ غازہ میں ید پیڑتوں کے لیے ایسے قریب ڈیرڑ سو کیمپ بنائے گئے ہیں مصر میں فلسطین کے سمتھن میں پردرشن ساتھ عجیب لوگ ہیں